السلام علیکم فرینڈز کیا سی آپ سب لوگ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے جی افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں افتاری بنانے کے لیے کچن میں آگئی ہوں اور بس یہاں پہ کٹنگ پہرہ پہلے کر لوں گی کیونکہ آج میں بنا رہی ہوں پاستہ چکن ویجیٹیبل پاستہ اور اس کے لیے کٹنگ سب سے پہلے کر لوں گی تاکہ اس کے بعد جھٹ پڑ سے ہمارا پاستہ ریڈی ہو جائے اور ٹائٹل میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے شورٹ سے ڈائٹ پلین کے بارے میں جو کہ 14 ڈیز کا ہوگا اور ہماری اس میں کوشش ہوگی کہ ہم اپنا 3 کیجی 3 to 4 کیجی 3 کیجی تو ماسٹ ہے 4 کیجی تک ہم اپنا ویٹ لوس کر سکیں اور عید آ رہی ہے 14 نہیں تو 15 دن بعد عید ہے اور ہم نے اپنا ویٹ لوس کرنا ہے تاکہ ہم جو اچھے اچھے کپڑے پہنے وہ ہم پہ اچھے لگ سکیں اور ہم کانفیڈنٹ لگ سکیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تھوڑی سی افرٹ کرنی ہوگی ہم صرف یہ 14 ڈیز اچھی سی افرٹ کر لیں گے تو ہمیں اس کا ریزلٹ ضرور ملے گا ڈیٹ پلین کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ابھی ریسی بھی آپ سے شیئر کروں گی اور اس کے پاسٹے کے لیے 4 سے 5 ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اس میں 1 ٹی سپون لہسن کا پیسٹ آئٹ کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا سوٹے کر کے اس کے بعد اس میں چاپ کیوئی انیان آئٹ کر دی ہے اس کو بھی تھوڑا سا سافٹ کر لیں گے اور پھر گھٹا ہوا چکن آئٹ کر دیں گے اور چکن کو بھی تھوڑی دری کے لیے فرائی کر لیں گے جب تک اس کا کلر چیز نہیں ہو جاتا اور اب میں اس میں آئٹ کروں گی دو ادر ٹیماتر بڑا ٹیماتر ہے تو آپ ایک لے لیں اگر جھوٹے ہیں تو دو ادر لے لیں اور اسے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا مونیں گے سپائسی بخارہ ایڈ کریں گے اس میں سالٹ ایڈ کریں گے بلک پیپر جائے گا اس میں لال میٹس ایڈ کریں گے تھوڑی سی لال میٹس سی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون بلک پیپر اور دو سے تین دفعہ سمچیں چلائیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ٹیماتر کا بھی اپنا پانی ہوگا اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ضرورت لگے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ ہمارا چکن جو ہے اچھا سا سوفٹ ہو جائے اس کے بعد جب چکن سوفٹ ہو جائے گا تو پھر ویجز وغیرہ ایڈ کریں گے اور جی سوز وغیرہ ایڈ کریں گے چکن پاڈر ایڈ کریں گے اور وائل پاسٹا ایڈ کر کے جی ہماری میکرونی ریڈی ہو جائے گی آتے ہیں اپنے ڈائیٹ پلین کی طرف ڈائیٹ پلین یہ ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ اپنے ہاتھ کو نہیں روکنا پڑے گا ایسا ڈائیٹ پلین ہے کیونکہ رمضان ہے رمضان میں مزے مزے کی چیزیں بنتی ہیں تو ہمارا ہاتھ روکنا مشکل ہوگا تو اس طرح کی ڈائیٹنگ نہیں ہوگی جس میں ہمیں کافی مشکل ہو تو یہی ہے کہ سیری کی روٹین میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو آپ اس میں سے کوارٹر روٹی کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے زائے سے بات ہے سارا دن کا روزہ ہوتا ہے تو اس کے لئے صبح کے ٹائم بھوکے بھی نہیں رہ سکتے تو یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑا سا کھانا ہے اور سارا دن آپ بس گرتے پھرتے رہیں تو ضروری ہے کہ آپ چہاں ایک روٹی کھاتے ہیں وہاں آپ کوارٹر روٹی صرف چھوڑ دیں اس کے ساتھ آپ دو انڈے بوائل کر کے کھا سکتے ہیں اور یا پھر آپ آپ نے لسی پینی ہے اگر تو اس کو وداوڈ شگر پینے اور اگر آپ دہیں کھاتے ہیں تو اس کو شگر کا یوز تو بلکل ہی نہیں کرنا ہمیں 15 ڈیز میں لیکن سالٹ کبھی یوز ہلکا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت ہمیں دو عدد خجورے ساتھ لے لیں آپ اور چائے بھی آپ نے half کپ لینی ہے اور کم دودھ والی اور وداوڈ شگر ٹھیک ہے یہ ہماری سہری ہوگی اس کے بعد آئی افتاری کی باری افتاری میں یہ ہوگا کہ جہاں ہر چیز آپ نے تھوڑی تھوڑی لینی ہے جیسے اگر پاستہ ہے ایک بال پاستہ آپ لیتے ہیں تو اس کا half بال لے لیں اگر چنہ چاٹ ہے تو بہت اچھی ہے لیکن اس میں آلو نہیں ہونے چاہیئے وہ صرف چنے چنے کو بوائل کر اس میں تھوڑے س ویجز ایڈ کر لیں اس کے علاوہ اگر فروٹ چاٹ ہے تو بھی ایک بول لیں لیکن اس پہ چینی اور چاٹ مسالے کا یوز نہیں ہونا چاہیئے سیمپل سی فروٹ چاٹ جب کٹنگ ہو رہی ہو تب اپنا بول نکال لینا ہے اور سموسے ہیں تو چھوٹی سموسی لیں چار پانچ کھانے سے بہتر ہے کہ ایک صرف لیں اور پکوڑے ہیں تو ایک پکوڑا لیں تو اس طرح کر کے پہلے سے سیٹ کر لیں اور روزے کھلنے سے پہلے آپ نے پلیٹ سیٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ چیزیں کھانی ہیں اس کے علاوہ آپ نے بلکل بھی ایک چیز بھی نہیں لینی دو حدد خجورے ہوں گی آپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو پانی ہوگا آپ سادھا لیں گے کوئی بھی شربت اور کسی قسم کی شربت ٹینگ نہیں یوز کرنا یہ ہماری افتاری ہو جائے گی افتاری بھی اچھی ہے کوئی اس میں بہت زیادہ ہمیں مشکل نہیں ہوگی تو اس کے بعد چائے وغیرہ پیتے ہیں چائے بھی اپنے ویڈاؤ شگر ہی اس کرنی ہے اس کے بعد نماز پڑھنے ایکسرسائز کرنی ہے اور ایکسرسائز میں آپ تین ایکسرسائز بتاؤں گی بہت ایزی ہے آرام سے کھڑے کھڑے آپ منٹوں میں کر سکتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے جو لیٹ کے کرنی اور کافی کافی مشکل ایکسرسائز ہے وہ بہت ایزی ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو یہ چیزیں ایکسرسائز کرنی آپ ہارلی پندرہ منٹ لگیں گے دس سے پندرہ منٹ لگے گے آپ کو ایکسرسائز کرنے میں اس کے بعد آپ نے walk کرنی ہے walk کا یہ ہوگا کہ آپ 20 سے 30 منٹ وک کرنی ہے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو رات کو بھوک لگتی ہے تو آپ تھوڑے سی نٹس لے لیں خجور لے لیں بادام لے لیں دو چار پسرہ کر کے اپنا جیسے آپ کو لگے بس میں جیسے کھانے کی کریونگ ہو رہی ہے تو اپنے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے تو یہ لے لیں یا پھر دو روٹی میں سالن سکھ لیں تو چلیں میں اپنے ریسیپی بھی آپ سے شیئر کر لوں یہاں پہ ریسیپی میں آرہی ہوں آلو کے سینڈوچ پٹیٹو سینڈوچ آلو لے میش کر لیا آلو چوب کر کپسی کیم چوب کر لائے نمک لائل مرچ دھنیا پاورڈر پاورڈر اور بلیک پیپر اور اس کے لابا ایک ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر یہ سب ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھا سا میکس کر لیں اور میکس ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک بیٹر بنائیں گے بیٹر کے لیے چار سے پانچ ٹیبل سپون آپ میدہ لے لیں اور اس میں ایک ادت انڈا ایڈ کر دیں اور سپائس میں اس میں جائے گا نمک اور بلیک پیپر نمک دو چھٹکی اور دو چھٹکی بلیک پیپر ڈال کے پانی ڈال کے اپ اچھا رنی سا بیٹر بنا لیں اور جی بلیٹ سلائس لے لیں گے بلیٹ سلائس کو ہم کٹر سے ہم اس کو کٹ لیں گے بوٹل کی کیپ کو اس کٹر یوز کریں گے اور جی اس کو بیچ میں دبائیں گے سینٹر میں سے اور اچھا سے ہم راؤن شیپ میں برد مل جائے گی یہ دیکھیں اس طرح ہم یہ کٹ کر لیں گے اور سائٹ کو نکال لیں گے سائٹ ہم بیس اور اس کے بعد اس کے پاس کٹ کریں گے کٹ سینٹر میں رکھیں گے سینٹر میں رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائس رکھیں گے اور آپ پانی سے بھی بن کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس ہی طرح بن کیا تھا تو بڑی آسانی سے یہ چپک گیا تھا پانی سے بند کر کے بھی دکھاؤں گی پا بری لے لیں گے سلائس اور اس کے اوپر مکسر رکھیں گے اور اس کو پانی سے تھوڑا سا پانی لگا لیں گے برس سے لگا لیں اور اس کے پر دوسر سلائس رکھیں اس کو دبائیں گے دوسر بھی تھوڑ تھوڑا سا پانی لگا لیں سانوچ منا لوں گی اس کے بعد اس کے فرائی کی باری آتی ہے اور آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم کوٹ کریں گے اس کے بعد اس میں ریڈ کرم لگائیں گے اور جس کو فرائی کر لیں گے ہلکے آئل میں ڈالیں گے جب اچھا سا کلر آئے گا تو اس کو چینج کر دیں گے اور جب دون طرف سے اچھا سا کلر آجا گے تو اس کو نکال لیں گے آتے ہیں اپنے ڈائیٹ پلین کی طرف تو یہ ہمارا ڈائیٹ پلین تھا کہ ہم نے جتنا ہم کھاتے ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا ہم نے نکال دینا ہے اور کریں اس کو تاکہ ہم جب اچھ کپڑے پہنے تو ہم ہمیں اچھا لگے اور کپڑے بھی ہم پہ سوٹ کریں کیونکہ پورا پندہ دن گزر چکے ہیں اور بہت ہم نے بہت کھا لیا فرائید چیزیں اور بیکری کی چیزیں ہر چیز ترہا کی چیزیں پکوڑے اور کچھ اور سارا کچھ بنا 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 کے کھا لیا تو اب تھوڑا سا ایوارڈ کرنے کا ٹائم ہے اور یہ ہماری افتاری بھی ریڈی ہوگی اچھا یہاں پہ میں ایک ایکسیس بتا رہی ہوں دیکھیں ایک 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 دیس ایک دیس دیس دفعہ ایک 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 دوسری دفعہ پھر سی ایک 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 کہ تین دفعہ آپ نے یہ ایکسرسائز کو تھرٹی تھرٹی ٹائم کر کے ریپیٹ کرنا ہے اسی طرح آ کر ہم ڈائیٹ پلان کو فولو کریں اور اپنی ایکسرسائز اور ووک بھی ساتھ ساتھ کریں اور تو انشاءاللہ ہم ضرور فورٹین ڈیز میں اپنا ویڈ 3 کےجی تو ضرور لوس کر سکیں گے اور فٹنس کے ساتھ ہمیں اپنی سکین کیر بھی کرنی ہے انہی فورٹین ڈیز میں تو اس کی ریمیڈیز میں آپ سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی اور بس یہاں پہ رات کی چائے بن رہی ہے شام کی چائے پیے اب رات کا ٹائم ہو گیا چائے کا ایک بات تو بتانا میں آپ کو بولیے کہ رات کو ہمیں چائے نہیں پینی رات کو ہمیں زیرے کا پانی پینا ہے اگر پودینیا کا پتے ہیں تو وہ آپ ایڈ کر لیں ون ٹی سپون ون کپ پانی میں آپ زیرہ ایڈ کریں ہاف رہ جائے ہاف کپ پانی پی لیں ویڈیو اچھے لگ رہے تو لائک شئے سبسکرائب ضرور کیجئے کا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ